ہر انسان چاہتا ہے کہ جان محفوظ رہے اور محنت سے کماتا ہے گاڑی کمائی پسینا بہا بہا کر کماتا ہے محفوظ رہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیزتی نہ ہو بے کعقیدی نہ ہو یہ تین باتیں تو کوئی بھی انسان کے دل کی خواہش ہوتی میری آقا بغیر خواہش کرنے کے فرما رہے ہیں لوگو میں تمہاری جانوں کو بھی تحفظ دے رہا ہوں تمہارے عمالوں کو بھی تحفظ دے رہا ہوں تمہاری عزتوں کو تمہاری آبروں کو بھی تحفظ دے رہا ہوں اور کوئی بھی آج تک تُن کو ایسا تحفظ نہیں بتایا ہوگا میں جس سے ایمان اور عقیرے کا تعلق ہے اس سے اس کو جوڑ رہا ہوں یا ایوہ الناس اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ قَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ادھر تین جملے ہیں تو تین تشبیحات بھی ہیں تمہاری جان تمہارے مال تمہاری آبرو ایسے ہی محترم ہے جیسا یہ دن محترم ہے جیسا یہ شہر محترم ہے جیسا یہ مہینہ محترم شریعت تیمے والے مصطفیٰ فرمارے مکہ مکرمہ دنیا کی کونے کونے میں رہ دے بستے والوں کے لئے قابل احترام عزت کی جگہ ہے جیسا اس شہر کو تم قابل احترام سمجھتے ہو تمہارے بھائی کی جان کو بھی قابل احترام سمجھے اس کے مال کو بھی ایسے ہی قابل احترام سمجھے اس کی آبرو اور عزت کو بھی ایسے ہی قابل احترام سمجھے جیسا تم ذل حجہ کے مہینے کو قابل احترام سمجھتے ہو اللہ نے اس مہینے کو یہ شرب بغشا کہ حج جیسی اہم عبادت اس مہینے کے دنوں کے اندر مقرد فرما دی اس کے علاوہ کبھی بھی جاؤ قابل کو تواف کرو مگر وہ حج کا تواف نہیں ہوگا منارفات میں جاؤ گزرو لیکن وہ حج کا مہینہ گزر گیا یا وہ دن گزر گئے بس تو ان دنوں کو حضور سامنے رکھ کر فرمجے سے یہ دن محترم ہے یہ عبادت انہی دنوں میں ہو سکتی ہے اسی مہینے میں ہو سکتی ہے اور اسی مقام پر ہو سکتی ہے تم دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ رہو مگر حج کرنا ہو تو تم کو مکہ مکرمہ ہی میں آنا ہوگا تو یہ قبلہ ہے تمہارا تمہارا کعبہ ہے یہاں اور یہ مکہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا کعبہ ہے جس کی طرف رکھ کر کے تم پنجہ گانہ نماز پڑتے ہو جس کی طرف چہرہ کر کے تم تھوکتے بھی نہیں ہو تم تہارس سے فارغ ہوتے وقت ادھر پیڑ بھی نہیں کر سکتے چہرہ بھی نہیں کر سکتے اتنا محترم ہے وہ مکہ وہ کعبہ مگر سنو جیسا وہ محترم ہے تم ایک دوسرے کی جان کو بھی ویسے احترام والی سمجھو یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میرے آقا فرمارے تمہارے لئے محترم ہے احترام والی ہے جانے کیا اس تعلیم کے بعد کوئی کسی کا دشمن بن سکتا کسی کی جان لیوہ ہو سکتا کسی کے مال کو ہڑپ کر سکتا اگر واقعی حضور کا سچا چاہنے والا ہے اس کی فکر کو کچھ اڈالا ملا ہوا ہے دل میں کوئی عشق کا دیا جل رہا ہے استغفراللہ کبھی وہ غلط کام کی طرف نہیں جانا چاہے نہ خود کو ہلاک کرے گا نہ کسی کو ہلاک کرے گا نہ خود کو مارے گا میں کسی اور کو مارنا چاہے گا کہ میرے وجود سے فائدہ پہنچنا چاہیے میں کسی کے لئے عذیت اور ضرر کا باعث نہیں بن سکتا میرے آقا نے کتنا پیارے انداز میں سمجھا جاتا اِنَّ دِمَاءَكُمْ فرما رہے ہیں حضور چاہے تو سرکار اِنَّ دِمَاءَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَعْرَاضَ حَرَامٌ فرما سکتے خون کا احترام کرو تسمجھتے خاص لوگوں کا خون ہے شاید اولیاء اللہ کا خونی بہانا فاسق و فادر ہے تم کار ڈالنا یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جو کہا نہیں وہ بندہ ہے خدا کا تم مزیمت بنو تم اس کی جان کو تحفظ دو اچھا چلو یہ تو شاید مسلمانوں کا دی غیر مسلم بھی ہے لیکن تم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے خبردار اس کی جان کو تم نقصہ نہیں پہنچا سکتے اور جلال کا تیور دیکھو حضور علیہ السلام کا فرماتے ہیں سی بخاری شریف کی حدیث ہے جو کسی صاحب معاہدہ شخص کو ختل کرے گا چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب والا کیوں نہ ہو تمہارا اس کی ساتھ ہے کہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے وہ چاہے سکون سے تمہارے علاقے میں رہتا ہے تم اس کے پاس جاتے ہو تمہارے پاس آتا ہے اب دھوکے سے مار ڈالے تو کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ قتل کرنے والا جس کو ختل کیا وہ غیر مسلم ہے ناحق قتل کرتا ہے جنت میں جائے گا تو کیا جنت کی خجبو بھی سنگ نہیں پائے گا جنت کی خجبو نہیں سنگے گا جنت میں نہیں جائے گا نہیں فرمارے خجبو نہیں سنگے گا صحیح بخاری میں ہے کہ چالیس سال کے فاصلے سے جنت کی خجبو سنگی جا سکتی ہے تو جنت کے بالکل خریب بھی نہیں لے جائے جائے گا چالیس سال فاصلے چالیس سال بڑے تو یہاں کی دنیا کی چالیس سال سمجھیں گے آپ وہ اس عالم کے چالیس سال کتنا فاصلہ ہوتا ہوں گا کون سمجھائے گا اتنا فاصلہ ہوگا اس کو وہاں رکھا جائے گا جنت کی خوجبو جان سے نہیں آتی وہاں بعض روایتوں میں ستر سال کی مساپت پر کبھی ذکر آتا ہے بعض میں اس سے بھی کچھ زائد کہاتا ہے مراد یہ کہ بہرحال جنت میں جانے سے محروم رکھا جائے گا جنت کی خوجبو اس کو سونے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس کو قتل کرنے والا کسی بھی صاحب معاہدہ نان مسلم کو مسلمان کو اگر مارتا ہے تو اب جرم کی سختی اور سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ نہیں مقتل جس طرح ہوتا ہے جرم کی سنگینی ویسے غیر مسلم کو مارنے پر یہ وعید تو پھر مسلمان کو مارے تو پھر مسلمان میں پڑھ لکھے کو مارے تو پھر اس میں اللہ والے کو مارے تو پھر اس میں اپنے عزیز و اقریبہ کو مارے تو جس کے بارے میں کبھی خطرہ نہیں تھا اس کو مارے بیٹا اپنے باپ کو مارے تو حال کہوں گا باپ اگر اپنے اولاد کو مارے تو کیا حال ہوگا شہر بیوی کو مارے بیوی شہر کو کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے ہیں جہاں آدمی اپنا تحفظ کرنے کی نہیں سوچتا گھر میں کوئی اپنے آپ کو بجامی کی نہیں سوچتا باہت احتیاس سے گزرتا گھر میں بے فکر جیس ہو جاتا ہے اس اعتماد تا غلط فائدہ اٹھا گا گا اس کو موت کی نیند سولا دیتا ہے تو کتنا اس کا ببال ہوگا کتنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی کیسا قہر برسے گا آپ غور فرمائے اللہ کی حبیب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اگر ہو جو کسی صاحب معاہدہ شخص کو سلم کا نشانہ بنائے گا یا بد اہدی کرے گا یا طاقت سے زائد اس پر کام کا بوجھ ڈالے گا یا اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی اس کی چیز لے لے گا تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے مقدمہ پیش کروں گا میں اس کا فریق بنوں گا حضور فرما رہے ہیں اللہ وہ رسول پاک جو فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکم من آلیہ میری شفاعت بروز محشر حق ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا جو یقین نہیں رکھتا وہ اس کو نہیں پائے گا کنزل عمال کی حدیث پاک ہے وہ رسول پاک علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اس کا مقدمہ پیش کرنے کے لئے حضور فریق بن گئے ہیں کیا حال ہوگا اس شخص کی ہلاکت کے حوالے سے مولو آپ تو انسانی جانوں کو حضور کتنا تحفظ عطا کیے ہیں کس حضر ان کو حضور پاک علیہ السلام عمد عطا کیے ہیں موسیقی